تین ادر چھوٹے چھوٹے بچوں کی ریسپونسیبیلیٹی ہونا اور اس کے ساتھ آپ کے اندر کچھ کرنے کا کیڑا ہونا بہت ہی ٹاف ٹائم دیتا ہے جس لائک کہ مجھے مینگو آئسکرم کیک بنانا تھا ہم لوگ بیکری سے لا کے کھاتے تو وہ کافی ایکسپینسیو ہے مطلب مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی ایسا جتنی ڈیفیکلڈ ریسیپی نہیں ہے ہم گھر بھی بنا سکتے تو کافی دنوں سے یہ کیڑا چڑھ رہا تھا کہ مجھے آئسکرم کیک گھر میں بنانا ہے سو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ چاند رات پر بنائیں گے تاکہ ایت پر سب کو میٹھے میں آئسکرم کیک دیں گے اور اس بار ہم کسی مہنگی بیکری سے کیک نہیں لائیں گے اچھا جی کیک بنانے کا سوچا تو بچے جو ویسے آل در ٹائم گھوم پھر رہے ہوتے ہیں کھیل کود رہے ہوتے ہیں لیکن جب آپ کچھ کرنے کا سوچتے ہیں تو وہ بچے آپ کے پلو سے لڑک جاتے ہیں انہوں نے بس آپ کے کندوں پر چڑھنا ہوتا ہے انہیں تو سارا کچھ صحیح سے گیا تھا لیکن ڈیکوریشن کے دوران میرے بچوں نے چھوٹے والا بچہ جو سو رہا تھا بیکنگ کے ٹائم وہ جب ڈیکوریشن کا ٹائم آیا وہ بھی اٹھ گیا اور رونے لگیا اور روتا ہوا بچہ ماں کے لئے ایک منٹلی ٹورچر ہوتا ہے بچے کو ماں چاہیے اور ماں بیزی ہو اور ماں مصروف ہونے کے باوجود اس کو کھلبلی ہو رہی ہوتی ہے کہ میرا بچہ مجھے اسے میری اٹینشن چاہیے تو اسی ہڑ بڑی میں میرا کیک تباہ ہو گیا لیکن اپنے وہی ہوتے ہیں جو آپ کے فیلیر پہ بھی آپ کو اپریشیئیڈ کرتے ہیں آپ کو انکریش کرتے ہیں تو ہر کسی نے میرا یہ کیک بہت بسند کیا میرے ہزبینڈ میرے بابا میرے بائی میرے کزنز اور ایون میری نیبر خالہ آئی تھی انہوں نے کہا بہت مزے کا کیک بنایا ہے لگ ہی نہیں رہا کے گھر میں بنایا ہے شکل کی کوئی بات نہیں سو ریسیپی اتنی امیزنگ ہے انشاءاللہ ایک دو دنوں میں آپ لوگ کے ساتھ پروپر اچھی والی ریسیپی اور ڈیکوریشن کے